بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان کے چھے بڑے بینکوں میں آنے والی جابز کے بارے میں ان بینکوں میں نرس پی بینک، فیصل بینک، ایم سی بی بینک، نیشنل بینک اس کے علاوہ بینک آف خیبر شامل ہیں جہاں پر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان جابز کی کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کریں گے اور یہاں پر آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹلی واج کرنا ہے پہلی جو ایڈ ہے وہ بینک اسلامی کی ہے جہاں پر کسٹمر سرویس منیجر کی پانچ سامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اپر آپ کی کوالیفکیشن جو ہے وہ بیچلر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کم سے کم پانچ سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ گیارہ سیپٹیمبر دو ہزار اکیس ہے نیکس جو پوس یہاں پر اناؤنس کی گئی ہے وہ الیکٹریشن کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت بیچلر ہو اور یہاں پر آپ انیس سیپٹیمبر دو ہزار اکیس تک اپلائی کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ فیصل بینک میں البرانچ منیجر کی اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں جہاں پر آپ کی کوالیفکیشن بیچلر ہونی چاہیے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس سیپٹیمبر دو ہزار اکیس ہے نیکس جو یہاں پر اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں وہ ریلیشن منیجر کی ہے جس کی پچیس اسامیہ ہیں یہاں پر کوالیفکیشن بیچلر ہے یہاں پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بھی بیس سیپٹیمبر دو ہزار اکیس ہے نیکس جو ایڈ ہے وہ نرس پی مائکرو فیناس بینک کی ہے نرس پی مائکرو فیناس بینک میں جو پہلے اسامی ہے وہ آڈیٹر آفیسر کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت ماسٹر ہونی چاہیے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ سیپٹیمبر دو ہزار اکیس ہے یہاں پر نیکس جو اسامیہ ہے وہ ٹیسٹنگ اینالیسٹ کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت بیچلر ہونی چاہیے اور یہاں پر بھی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ سیپٹیمبر ہے اگلی جو ایڈ ہے وہ مسلم کمرشل بینک یعنی کے ایم سی بی بینک کی جابز ہیں جہاں پر جو پہلی اسامی ہے وہ ریلیشنشپ منیجر کی ہے اس کے ٹوٹل پینتیس اسامیاں اناؤنس کی گئی ہیں جہاں پر آپ کی کوالیفکیشن بیچلر ہونے چاہیے اور یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ فرس اکٹوبر دو ہزار اکیس ہے ایم سی بی بینک میں جو نیکس اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ پروگرام اینالسٹ کی ہے جس کی ایک تعداد ہے یہاں پر بھی بیچلر کالیفکیشن ریکوائرڈ ہے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ دو اکٹوبر دو ہزار اکیس ہے یہاں پر جو نیکس اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ یونٹ ہیڈ کنزیومر کی ہے جس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت میسٹر ہونی چاہیے اور یہاں پر اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ یکہ مکتوبر دو ہزار اکیس ہے نیکس جو یہاں پر اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں وہ بینک آف خیبر کی ہیں جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں مختلف اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں یہاں پر جو پہلی اسامی ہے وہ انویسٹریگیشن انالسٹ کی ہے اور نیکس جو یہاں پر اسامی ہے وہ بزنس انالسٹ کی ہے بینک آف خیبر میں اور بھی بہت سی اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں یہ آپ نے کمپلیٹلی ایڈوٹائزمنٹ پیپر پڑھ لینا ہے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ انیس سپٹیمبر دوہزار اکیس ہے اور نیچے انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے یہاں سے آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایکس جو سامیہ اناؤنس کی گئی ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں اناؤنس کی گئی ہیں ان تمام جابز کے لیے آپ اون لائن اپلائی کریں گے اور یہاں پر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر جو سامیہ اناؤنس کی گئی ہے وہ ریلیشن آفیسر ایگری کلچر فینانس کی ہے جس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت گریجویشن ایگری کلچر میں ہونا ضروری ہے یہاں پر عمر کی حد 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے مزید آپ ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر سے اس کا تمام کرائیٹیریا ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کا تمام کرائیٹیریا ریڈ کر لینا ہے اور ان جابز کی جو پوزیشن ہے وہ گجرہ والا لہور ملتان قصور فیصلہ باد ڈی جی خان کراچی حیدراباد اور بھی کافی سٹیز ہیں جہاں پر آپ کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 14 سپٹیمبر 2021 ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان جابز کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پر جو پہلا بینک ہے وہ اسلامی بینک ہے یہاں پر آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے ڈریکٹلی بینک اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے اور یہاں پر کرنٹ پوسٹ آپ کے سامنے اوپر ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے اپلائی نو پر کلک کرنا ہے اور اوپر ٹاپ پر آپ کو دوبارہ سے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ اپلائی نو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آئے گا آپ نے کلک ہیئر ریجسٹریشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اون لائن فارم فل کر کے نیچے سبمنٹ پر کلک کر دینا ہے اور اپنی سی وی اپلوڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا یہاں پر اپلائی ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے باقی تمام بینکوں کی جابز پر اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ